بسم اللہ الرحمن الرحیم مغیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے والے افغانستان مہاجرین کی تعداد کئی ہزار تک جا پہنچی اگر میں صدر ہوتا تو افغانستان سے امریکہ کا انخلاق کسی اور طرح ہوتا سابق صدر ٹرانک اشرف غنی کی طالبان کو شراکت اقتدار کی پیش کش جرمنی کی امداد بند کرنے کی دھنگی قابل ائرپورٹ بند ہوا تو تمام سفارتخانے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے ترکی کسی شیشے کی طرح دنیا کی شفاف ترین جھی آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے امریکہ اور برطانیہ نے مزید آرمی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے پینٹا گون نے قابل کے امریکی سفارتخانے سے عملے کو نکالنے کے لیے اضافی تین ہزار فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے قابل ائرپورٹ پر تائینات کیے جانے والے تین ہزار اہلکاروں کو طالبان پر حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ حامد کرزی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو افغانستان اور اس کے اردگرد فیضائی حملوں کے لیے بیس کے طور پر استعمال کرنے کی نہ کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے صدر جو بائیڈن کی سب سے پہلی ترجیح بیرون ملک کام کرنے والے امریکیوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکی سفارت خانہ موجودہ جگہ پر ہی کھلا رہے گا اور ترجیحی کام کرتا رہے گا تاہم انہوں نے ان خبروں کی تردید نہیں کی کہ سفارت خانے کے کام کو حامد کرزی انٹرنیشنل ائرپورٹ قابل منتقل کیا جائے گا دوسری جانی برطانیہ نے افغانستان سے برطانوی سفارتگاروں فوجیوں برطانوی ویزا ہولڈروں اور برطانیہ جانے کے اہل چار ہزار افغان بشندوں کو جلدی نکالنے کے لیے اس ہفتے چھے سو اضافی فوجی قابل بھیجنے کا اعلان کیا ہے برطانوی اخبار کارڈین کے مطابق سیکٹری دفاع کا کہنا تھا کہ گرین زون کو کونے سے برطانیہ اپنے سفارت خانہ قابل کے بست میں زیادہ محفوظ جگہ پر منتقل کر رہا ہے برطانیہ افغانستان سے دوستوں کے قریب فوجی اور سفارت کالوں کو نکال رہا ہے دوستو یاد رہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اضافی فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان طالبان کی جانب سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ مختلف افغان شہروں پر قبضے کے بعد سامنے آیا ہے طالبان نے غزنی اور حرات جیسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا ہے بودھ کو ایک امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان نبے دنوں کے اندر افغانستان کے دار الحکومت قابل کو بھی اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں طالبان نے افغانستان کے تین اہم شہروں غزنی اور حرات اور کندھار پر بھی قبضہ کر لیا ہے جس کے باعث دار الحکومت قابل کافی حد تک ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق افغانستان سے امریکی اور اتحادی اہلکاروں کے انخلاق کے بعد سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان حلاقت خیض لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور افغانستان کے چونتیس میں سے بارہ سبائی دار الحکومت طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں جبکہ غزنی اور حرات پر قبضے کے بعد دار الحکومت قابل کے محاصرے میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا ہے افغان حکام کے مطابق طالبان نے افغانستان کے تیسرے بڑے اور اہم شہر حرات کے گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈکوارٹر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ شمال مغربی صوبے بعد خیض کے دار الحکومت قلعہ نوائی پر بھی طالبان قابض ہو چکے ہیں طالبان اپنی ٹوئٹ میں غزنی گورنر ہاؤس پولیس ہیڈکوارٹر اور جیل پر کنٹرول کی خبر جاری کر چکے ہیں مغربی بلکان کے خطے کو پار کر کے یورپی ملکوں میں غیر قانونی طور پر آنے والے مہاجرین کی تداد میں دگنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ ان مہاجرین میں اکثریت کا تولک تنازیات منگھرے شام اور افغانستان کے ملکوں سے ہے اس سال جنوری اور جولائی کے درمیان بلکان کے راستے غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے والے مہاجرین کی تداد بائیس ہزار چھے سو تک جا پہنچی ہے یہ تداد گزشتہ سال کے انہی مہینوں کی تداد سے نوے فیصد زیادہ ہے گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں اس راستے سے آنے والے مہاجرین کی تداد میں سٹھ سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے یورپ کے بہت سے ممالک پہ ریشان ہے کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول میں کئی علاقے آنے سے لوگ ملک چھوڑنے کے بعد یورپ کا رکھ کریں گے اور انہیں پھر دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ جیسے مہاجرین کے بہران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب مشرق بستہ اور افغانستان سے دس لاکھ سے زائد لوگوں کی آمد نے یورپ کے سیکیورٹی اور عوام کی فلاح کے اداروں پر شدید دباؤ ڈال دیا تھا پچھلے سال کے آغاز سے ایسی ہزار مہاجرین غیر قانونی طور پر یورپ پہنچے ہیں اس بہرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے ایک میٹنگ میں یورپی ممالک مہاجرین کی آمد میں اضافے پر بودھ کے روز بات کر رہے ہیں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی افواج کو کسی شرط کے بغیر نکالنے پر موجودہ صدر جبائٹن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تالیبان کی کاروائیاں ناقابل قبول ہیں سابق صدر نے جمعیرات کو کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو امریکی افواج کا انخلاب بہت مختلف اور کامیاب ہوتا دوستو یاد رہے کہ دوہزار بیس میں دوہا میں ٹرمپ کے دورے حکومت کے دوران تالیبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت مئی دوہزار اکیس میں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاب تیپ آیا تھا اور اس کے لیے کئی زمانتیں لی گئیں تھیں جب جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے انخلاب کی تاریخ آگے کر دی اور کوئی شرط نہ رکھی ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اگر میں صدر ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ افغانستان سے ہمارا انخلاب شرائط کے ساتھ ہی ہوتا میں نے ذاتی طور پر تالیبان قیادر سے بات کی تھی اور وہ اب جو کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے تاہم صدر ٹرمپ نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ تالیبان کی کاربائیوں کو روکنے کے لیے کیا کرتے افغان حکومت شمالی اور مغربی افغانستان کا زیادہ تر علاقہ کھو چکی ہے اور کئی دیگر شہروں پر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں کچھ امریکی حکام کا خیال ہے کہ تالیبان صرف تین ماہ میں قابل پر قبضہ کر سکتے ہیں فروری دو ہزار بیس میں دوہا میں ہونے والے معاہدے میں امریکہ نے انخلاق بدلے سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ شرائط رکھی تھی ان میں تالیبان کے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات امریکہ اور اس کے مفادہ پر حملے نہ کرنا اور امریکہ پر حملے کے لیے دوسرے گروپوں کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا شامل تھا اس معاہدے کے بعد امریکہ نے بہت جلد افغانستان میں اپنی آرمی میں کمی کر دی جبکہ تالیبان نے افغان حکومت کی سیکیورٹی فورسز پر حملے بڑھا دیئے افغان حکومت نے تالیبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی ہے قطر میں تالیبان سے مذاکرات کرنے والے افغان حکومت کے نمائندوں نے تالیبان کو لڑائی بند کرنے کے بدلے میں شراکت اقتدار کی پیشکش کر دی ہے تجویز کے مطابق تشدد بند کرنے کے بدلے میں اقتدار میں شریف ہوں گے دوسری جانب تالیبان کا کہنا ہے کہ میڈیا سے پتا چلا ہے کہ اشرف گنی نے اقتدار کی دعوت دی ہے تالیبان کا کہنا تھا کہ اشرف گنی نے عید کے بعد چھے ماہ تک تالیبان کے خلاف حملے کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے رد عمل میں لڑائی کی ان کا کہنا تھا کہ جب امریکی ان سے بات کر سکتے ہیں تو افغان حکومت بھی کر سکتی ہے لیکن افغان حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے افغان نمائندے ایسے بات کرتے ہیں جیسے فیصلے سنا رہے ہوں نمروز میں جب تالیبان داخل ہوئے تو لوگوں نے استقبال کیا ویڈیوز موجود ہیں افغانستان کے دس صوبے ہمارے قبضے میں ہیں انڈیا کی جانب سے افغان حکومت کو اصلے کی فراہمی افغان دشمنی ہے افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسا دوستو تالیبان کا کہنا ہے دوسری جانب جرمنی نے کہا ہے کہ اگر تالیبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو وہ افغانستان کو دی جانے والی مالی امداد بند کر دے گا جرمنی کا کہنا ہے کہ تالیبان جانتے ہیں کہ غیر ملکی امداد کے بغیر افغانستان نہیں چل سکتا اگر تالیبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا شریعت نافذ کی اور اسے خلافت میں تبدیل کیا تو ہم اس ملک کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے جرمنی دوستو سالانہ افغانستان کو پچاس کروڑ ڈالر سے زیادہ امداد دیتا ہے اور وہ افغانستان کے لیے سب سے زیادہ امداد دینے والا ملکی ہے جرمنی کی فوج نیٹو فورسز کا حصہ تھی اور وہ افغانستان میں جون تک تائینات رہی جن مقامی افغان شہریوں نے جرمنی کے ساتھ کام کیا انہیں جرمنی لائے جائے گا اور تالیبان کے انتقام سے بچایا جائے گا لیکن جرمنی کا کہنا ہے کہ ان کے وہاں سے نکلنے میں مسئلہ ہے افغانستان کے زیادہ تر لوگوں کے پاس پاسٹور نہیں ہے اور حکومت انہیں اس کے بغیر ملک نہیں چھوڑنے دے گی پاسٹور کے بغیر لوگ فضائی سفر نہیں کر سکتے ہم اپنے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں افغانستان میں بڑھتے خطرے کے باعث جرمنی نے وہاں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے جرمنی اور ہالینڈ کی جانب سے اسی طرح کے فیصلے لیے جانے کے بعد فرانس نے بھی گزشتہ ماہ یہ فیصلہ کیا تھا جرمنی اور ہالینڈ نے بودھ کو کہا تھا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے افغان شہریوں کی زبردستی واپسی کا سلسلہ بند کر دیا ہے ترکی نے کہا ہے کہ کابل ائرپورٹ کا کھلا رہنا ائرپورٹ کے لیے سود مند ہے دوستو یاد رہے کہ ترکی نے امریکہ اور نیٹو افواج کی افغانستان سے انخلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے اپنی آرمی تائینات کرنے کی پیشکش کی تھی ترکی کا کہنا ہے کہ ایسی تجاویز بھی سامنے آئی تھی کہ اگر کابل ائرپورٹ بند ہوا تو تمام سفارت خانے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے اس لیے ہم اس حوالے سے اپنی تجاویز بیش کرتے رہتے ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کا کھلا رہنا ہی اچھا ہے ہم ابھی تک ائرپورٹ کی حفاظت اور اسے کھلا رکھنے کے حوالے سے اپنی تجاویز پر قائم ہے تاہم ہم تالبان کی جانب سے تیزی سے پیشکرمی کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں ترکی کا بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان آرمی تالبان کے ساتھ کئی شہروں میں مدد مقابل ہے اور امریکی انٹیلیجنس سپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تالبان نوے دنوں کے اندر اگر جائیں تو کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک آرمی کی تائیناتی کے بدلے میں صدر رجب طیب ادوان نے کئی معاشی سفارتی اور لوجسٹک شرائط کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا تھا یاد رہے دوستو کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان حالیہ دنوں میں اس حوالے سے مذاکرات کے کئی دور بھی ہو چکے ہیں کسی شیشے کی طرح دنیا کی شفاف ترین جھیل نیوزی لینڈ کے ایک قومی پارک میں دیکھی جا سکتی ہے جس کا پورا نام روٹو میری وینوہ ہے لیکن اسے نیلی جھیل بھی کہا جاتا ہے اس میں قدرتی طور پر فلٹر کا ایک نظام موجود ہے جو تمام ضدرات کو روک لیتا ہے اور جھیل کا پانی شیشے کی طرح شفاف رہتا ہے اسی طرح یہ قررہ ارض پر پانی کی سب سے شفاف جھیل بھی ہے اس پر کئی تجربات کیے گئے ہیں اور دنیا کی کئی شفاف جھیلوں سے اس کا موازنہ بھی کیا گیا ہے اس کے لیے ماہرین نے ایک تجربہ بھی کیا ہے جس میں بلیک رنگ کی ایک میٹر قطر کی تشتری کو ایک تیرتے ہوئے پیپے سے باندھ کر اسے پانی میں ڈبویا اور اسے جھیل میں دور تکلے جایا گیا جس دوری پر یہ نظروں سے اوجل ہوگی اسے ہی شفافیت کا پیمانہ بنایا گیا تجربات سے معلوم ہوا کہ جھیل کے اندر کسی شیع کو دور تک دیکھنے کی شریف ستر سے اسی میٹر تک ہے اور اسی بنا پر اسے سب سے صاف شفاف جھیل کہا گیا ہے اس جھیل کے کنارے قدیم آبادی کا ایک قبیلہ رہتا ہے جسے معوری کہا جاتا ہے اور جھیل میں کسی کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے تاہم ایک واقعہ میں اس کی اجازت دی گئی تھی دنمار کے فوٹوگرافر اور ماہر محولیات کلوس تھائیمان کو اس قبیلے نے جھیل تک جانے کی خصوصی اجازت دی تھی اور اسی کے بعد جھیل کی خوبصورت تصابیر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی